سبسکرائب کیجئے تیگزی یوٹیوب چینل کو اور دبائیے اس بیل کے آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کوسٹ فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں تیگزی یوٹیوب چینل دوستو آج کی سیڈیو میں ہم بات کریں گے کہ میں نے جنہیں دراز سے کچھ پارسل منگوائے ہیں چار الگ الگ سٹور سے منگوائے ہیں میں نے مجھے جو ہے میں نے کیا چیز آرڈر کری تھی مجھے کیسے میری ہے اور جو چیز میں نے آرڈر کری تھی مجھے میرے ساتھ کوئی فراد ہوا یا دھوکا ہوا ہے آج کی سیڈیو میں آپ لوگو ڈیٹیل بھی ساتھ پورجے ایک پارسل لگت میں کھول کے دکھاؤں گا اور اس کے اندر کیا چیزیں میں نے کہا سرڈر کری تھی اور کیا چیز مجھے مجھے آج کی سیڈیو میں میری بات کریں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے ریپسٹ کروں گا اگر آپ لوگوں نے ایک تک ہمارے یوٹیو پر چینل ٹائنگ سبسٹرائب نہیں کراتے تو اس میں ضرور سبسٹرائب کریں تو اپنے ٹائم ویڈیو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو چھوٹے پارسل شروع کرتے ہیں میں نے پہلے ہی جو ان کی بنی جو یعنی کہ اس کی شاپر جو میں نے یہاں پہ کرتے رہی تک کہ یہ رکھے ہوئے تاکہ ہمارا ٹائم میں سے اس کے اندر سے جو ہے میں نے ایک سارا سا گھتا ملتا ہے اور اس کے اندر جو ہے یہاں پہ کچھ الیڈیز میں نے مگوائی ہیں جو کہ اس سارا سے ہوں یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں کچھ الیڈیز ہیں میرے پاس سے دس ہیں یہ قانٹی میں ایک وارڈ کی کیونکہ میرا جو ہے تعلق فرم بہت تو الیکٹرکل انڈ الیگٹرانٹ سے بھی ہے اس لئے میں نے جب مجھے جس چیز سے روتی میں نے بھی چیزیں مگوائی ہیں یہ دس الیڈیز میں نے ایک وارڈ کی مگوائی نہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ایک وارڈ کے لیٹی دس جوئے میں پاس نیاب مدود ہیں ایک دو تین چار پاٹ چھے سات آٹھ نو دس یہ پوری دس ممائی تھے میں نے اور دس ہی لیٹی جوئے مجھے اس کانٹیٹی میں ملی ہیں پیکنگ بھی جوئے کافی اچھی ہے اس گتے میں جوئے سٹیپل بھی بھی یہاں پر پن لگی ہے سٹیپل بھی بھی اس طرح سے رکھی ہوئی دیس میں اور یہ دراستہ ایک چیز ہماری لیے ہوگی اس کے بعد دوسری چیز پہ آیا تھا ہوں دوسری چیز ہے ایک اور ایک چھوٹا پارسل ہے ہمارا اس کی بھی پندی جوئے میں نے کھول کے رکھی ہی تھا کہ ہمارا ٹائم بچے اور اس کے اندر سے لکھتے ہیں انہیں کیا ملکتا ہے اس کے اندر بھی ایلیڈی ہیں یہ ایلیڈی ہیں کچھ میں نے اور مزید ممائی تھی یہ ایلیڈی جیسے کہ آپ لوگ دیکھوں کافی اچھی پیکنگ ہے کوئی ڈیمیج ہونے کا ڈر نہیں کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے جس میں ہماری ایلیڈی ڈی کر آئی یہ 10 ممائی تھی میں نے 5 اس طرف ہے تو اس طرف اس کی پیکنگ ہیں کافی اچھی پیکنگ ہیں اور ڈیمیج نہیں ہونے یہ بھی میں نے 10 ممائی تھی 3 وٹ کی مزید ایلیڈی ہے شیل تھی یہ ہیٹسیم کے ساتھ میں نے مغائی تھی وہ ہیٹسیم دے بغیر ہیں دوسری والی اور یہ جو ایٹسیم کے ساتھ اندر جوانی آنگ ہے اور معروف کی ایک پارسل کے اندر یہ دو چیزیں تھیں ایک پارسل کے اندر وہ صرف ایک ایلی ڈی تھی ٹھیک ہے یہ ہو گیا دو پارسل ہمارے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی یہ ایک میں نے بیٹری کے لیے جو ہے ہائیڈرومیٹر بیٹری چیک کرنے کے لیے اگر آپ لوگا تھوڑا بہت کچھ الیکٹرک کے بارے معلومات تھے تو آپ لوگا جائے ان چیزیں کی سمجھ آئے گئے میں جسٹ یہ ویڈیو بنانے کا مقصر یہ چاکہ آپ لوگا یہ دکھا سکیں میں نے جو چیز اور کری تھی دراز سے وہی چیز مجھے ملی ہے یا میں ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے تو اس کو بھی میں نے کھول کے رکھا ہوا ہے ڈبے کو کافی اچھی پیگنی ہوئی آپ نے یہاں پہ دے سکتا ہے کافی مضبوط ڈبا ہے بھاری ڈبا ہے اور اس کے اندر بھی ایک ڈبا ہے تو اس کے اندر ہمیں جو ہے ایک یہاں سے ہم اس کو کھول لیتا ہوں اس کے اندر یہاں پہ ہمیں نوزل ملتی ہے اور یہ اس کا میٹر ہے اس کا گلاس کافی اچھی چیزیں دیکھیں کہیں سے بھی کوئی ڈیمیج نہیں ہے کچھ نہیں ہے بلکل جو ہے سیٹ بلکل جو ہے صاف مطلب ہے ساری گلاس ہے کہیں سے سکریچ ہوگا رہا نہیں ہے ٹوٹا ٹوٹا نہیں ہے اس کی نوزل ہے بلکل ٹھیک ہے اور اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں کیا ملتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ہے اس کا میٹر ہے جو کہ اس میں ایسے لگے گئے ہیں ایسے جا کے اور اوپر سے یہ لگتی ہے نوزل یہ اس طرح سے میٹرہ ہی لگتا ہے یہ بھی ہمارا ہوگا ہے بلکل ٹھیک ملائے ہیں یہ بھی کئی سے کوئی ٹوٹا ہوا ڈیمیج نہیں ہے کچھ نہیں ہے ٹیکنگ بھی کافی اچھی ہے ہمیں جو اس میں کوئی ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ہماری چیزیں ڈیمیج ہوگی اس کے بعد یہاں پہ ہماری آیتی ہے مین چیز یہ ہے یہ جنریٹر کا کورٹ ہے جنریٹر کو دھوپ سے اور کیڑے مکوڑا سا بچانے کے لیے گرمی سے بچانے کے لیے دھوپ سے اور ڈسٹ وگرہ مٹی سے بچانے کے لیے لیے لکھتا ہے اس کے میرے پہنے آپ نے دیکھتے ہیں بلکل یہ پانیوں میں پہیک ہے اور بلکل نہ آیا ہے مطلب کہ یوز ہوا ہوا نہیں ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ مطلب کہ اس پہ لکھا ہوا ہے انسیکٹ فری ڈسٹ فری اور سٹین پروف پروٹیکشن وارٹر پوپ اور سکرچ ریسٹر یہاں پہ جو مطلب بارش وغیرہ سب بچاؤ کے لیے اور مٹی سے بچاؤ کے لیے یہ جو بھی کوروڑ میں ممگایا ہے جو اس کو ہم پنیوں سے نکالتے ہیں نکالنے کے بعد اگر اس کی قولٹی کی باغ کرو تو قولٹی مجھے کافی ایک سکتی جیسے میں نے اس سکرین پہ دیکھ دیا یہ اپنے موبائل کے سکی میں مگوان سے پہلے جو چیزیں میں نے دیکھی جس طرح کسی چیز کی ہے ویسی ہی قولٹی کافی ایک سکی قولٹی ہے یہ ریسٹر ٹائپ جیسے ہوتا ہے کوروڑ اس پہ اگر پانی بھی گرتا ہے یا اس پہ دھوپ بھی پٹی ہے تو ہماری جو چیز ہوگی ہے ہمارے جو آئیٹم ہوگا تو ہماری چیز پہ اثر نہیں ہے ہماری چیز خراب نہیں ہوگی یہ کوروڑ بہت اچھا کوروڑ ہے تو یہ کچھ چیزیں جو میں نے مانگا ہے یہ مختصر سے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں بھی دکھاتوں اور ریویو کروا گئے کہ میں نے لاش ٹائم جو ویڈیو بنائی تھی سے پہلے ایک دراز ریلیٹیڈ اس پر کافی لوگوں کے کمیٹس بھی آئیتے اور کافی لوگوں نے مجھے وارٹسپ پر بھی میسیج کر کے پوچھا تھا اس بارے میں دراز پر کس طرح کس طرح کرنے تو میں نے اس لئے سوچا میں نے جو چیزیں آرڈر کری ہیں وہی چیزیں مجھے ملی ہیں میں آپ لوگوں تکھاتے ہیں میں نے وہی طریقہ اپلائے کر رہا تھا جو آپ لوگوں میں نے فشلی ویڈیو میں دکھایا تھا اپلائے کرنے بعد میں سیلر کو لازمی سے میسیج کر رہا تھے کہ میں نے یہ چیز آرڈر کری ہیں تو کافی فاسٹ ڈلائے ہوئی ہے تقریبہ دو سے تین دن کے اندر چاروں چیزیں مجھے مل گئی جبکہ میں نے الگ الگ سٹور سے چاروں چیزیں الگ الگ سٹور سے ہی بائے کریں گے ایک سٹور سے بائے کرتا چلو سمجھ میں آتا میرے ساتھ دھوکہ نہیں لیکن میں الگ الگ سٹور سے چاروں چیزیں بائے کریں گے اور بلکل بہتری اور اچھی چیزیں مجھے مجھے تو آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند ہے اگر بیٹی پسند ہے اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے لوگوں سے جماعہ میں یار رکھیں ملتا نیسٹ کسی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ